سعید ریزوی صاحب نے تقریر کی افرادا لہلے اب لینا ہوئے ہیں رشو اللہ خون نہین کے بھی لبů ہی ہے ہاتھ کریں پاکے بھی لبښ ہے جہلا بھی جاکے بھی لبښ ہے بار آن کے بھی لبښ ہے اجنے پرین کے خوال آن کے بھی لبښ ہے یہ بڑا ایک جذبہ بڑا ولولہ اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور ہمارے نمائندے ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہد وہ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں جو ٹیلی فون کی لائن صحیح نہیں ہے لیکن شیخ اکمل امیدوار ہیں تحریکل لبائک کے کوجستہ الیکشن میں انہوں نے چار ہزار ووٹ حاصل کیے تھے لیکن اب جو وہاں پر برادری سسٹم ہے اس میں جو شیخ برادری ہے وہ ان کے ساتھ مل گئی ہے تحریکل لبائک کے ساتھ اور وہ بسیکلی یہ جو اکمل صاحب ہیں یہ وہاں پر جو آڑتی ہیں جو منڈی کے لوگ ہیں ان کی جو تنظیم ہے جو یونین ہے اس کے یہ سر برابی ہیں گراس فک لیول پر یہ ہے اچھا بڑا انٹرسٹنگ نہیں جو نشاط دہا صاحب کی جو فیملی ہے جو مسلم لیگ نون میں تھے جنہوں نے فاور بلائک بنایا تھا جن کے انتقال سے یہ نشست خالی ہوئی وہ اب تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور جو ماضی میں تحریک میں تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ اس وقت نون لیگ کے امیدوار تھے اور چالیس ہزار ووٹ حاصل کیے تھے دہا صاحب نے تقریباً بیالیس سو ووٹ سے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار رہا رہا رہے تھے وہ اب چلے گئے ہیں تحریک انصاف میں تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سنیریو ہے یہ ہے تو ایک نشست جس میں نے پہلے آپ سے کہا لیکن اس کی اہمیت اس لیے بن گئی ہے کہ تحریک لبیک اس میں برپور انداز میں انہوں نے شرکت کی ہے اس سے پہلے وہاں پر کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوا اب تحریک لبیک نے کل جلسہ کیا آج اب وہاں پر نون لیگ بھی جلسہ کر رہی ہے اس میں تلال چودوی صاحب آ رہے ہیں اب تحریک انصاف بھی اگلے ایک دو دنوں میں جلسہ پلان کرنے کی بات کر رہی ہے ایک جو پولیٹیکل جو کیمپیننگ تھی اس میں ایک کرنٹ سا آگیا ہے تحریک لبیک نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے اب یہ پی پی دو سو آٹھ اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ دیکھ پوری پوری پورا پنجاب یہ دیکھ رہا ہے پورا پاکستان جو سیاسی قضیہ نگار ہیں صحافی ہیں پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اس میں تحریک لبیک اتنا ووٹ حاصل کرتی ہے حکومت کا ایک بڑا بے رہم پروپیگنڈا لبیک کے خلاف اور اتنا بے رہم پروپیگنڈا کہ سیال کورٹ کا جو ثانیہ تھا اس کو بھی تحریک لبیک سے جوڑنے کی کوشش کی دی یعنی یہاں تک یہ جو سوشل میڈیا پر جو لبرلز ہیں پورا ایک انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تحریک لبیک کو اور یہ کہا کہ یہ انتہا پسندی کی جماعت ہے اور یہ پتہ نہیں کون سی ذہنیت ہے اور کیا ہے جو ایک لائنڈ آرڈر کا سیچیوشن ہے سیال کورٹ میں لوگوں نے قانون اپنے آتھ میں لیا قانون کے مطابق ان کو آپ ڈیل کریں ان کو سزا دیں لیکن کسی سیاسی جماعت لو اس سے جوڑنا اور پھر اس کے بعد جس انداز میں بہت سارا جو ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے انہوں نے کیونکہ لبیک نے جو ووٹ حاصل کی ہے سب اس سے خوافزدہ ہیں لبیک ایک پولیٹیکل پارٹی ہے لیکن اس کو پولیٹیکل پارٹی ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے صرف اس لیے کہ تئیس لاکھ ووٹ اگر پچاس لاکھ ووٹ بن گئے تو پھر ان کی بہت ساری نشستیں ختم ہو جائیں گے اور یہ خانے وال میں نظر آ رہا ہے کہ ایک انتہائی بھرپور اجتماع ہمارے ساتھ بہزاد جی بہزاد فرمائیے کہ اس وقت جو وہاں پر برادریز ہیں وہ کس طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں کس امیدوار کا پلہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سخت ہوگا مقابلہ یا کیا ون سائیڈڈ ہے یہ سمیدن صاحب بلکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت پر سیاسی درجہ حضارت خانے وال میں اپنے عروج پر ہے جور توڑ کی سیاست توٹنے پھوٹنے کی سیاست اپنے عروج پر ہے اور یقینی طور پر جب کل تحریک لبیق نے خانے وال میں اپنا سیاسی جلسہ کیا ہے اور علامہ ساتھ بلوی نے جب سے اپنا خطاب کیا ہے تو خانے وال کی سیاست نے ایک نیا عدد لے لیا ہے بڑے تعمالے پر جو برادرییاں ہیں بڑے بڑے دھڑے جو ہیں خانے وال کی ایک بڑا دھڑا جو ہے ایک بڑا گروپ جو ہے وہ توٹ کر نون لیگ سے توٹ کر تحریک لبیق کے ساتھ چامل ہو گیا ہے تو گزشتہ روز ہونے والے تحریک لبیق کے جلسے نے خانے وال میں ایک ہلچل کی مجھا دی ہے اور تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور تمام رہنماء جو ہیں وہ بہت بردیوش ہو گئے اور خوک سے جانا خانے وال میں ہلچل مجھ گئے گیا ہے لیکن یہ بھی مطابق چلوں کہ گزشتہ روز چوٹے تحریک لبیق نے خانے وال میں اپنا پاور شو کا مزاہدہ کیا تو اس کے پوری بار سے خانے وال میں تمام سیاسی رہنماؤں کے دیرے لگ گئے ہیں اگر ہم بات پرے نون لیگ کی تو نون لیگ کی جائیہ تارڑ ہو گئے کلال چودری ہو گئے محمد خان ڈاہا رضا آیا جو دیگر رہنماؤں جو ہیں انہوں نے گزشتہ روز سے خانے وال میں کلال چودری دونوں اپنا خطاب کریں گی اور عوام سے مقاطق ہوں گے اسی طرح اگر ہم بات کریں تحریکن شایف کی تو رشتہ روز ہونے والی جلسے کے بعد تحریکن شایف کی تحریکن شایف کی تحریکن شایف کی تحریکن شایف کی جو امیدوار ہیں انہوں نے بھی اپنی سیاسی جو لوگوں سے ملاقاتیں ہیں اپنی جلسے ہیں اپنی ریلیاں ہیں انہیں بہت تیزی لیا ہیں تحریکن شایف کی جانب سے بھی اگر ہم رہنماوں کی بات کریں تو سردار احمد یاد حراج ہیں جو کہ وزیر آزم انسپیکشن ٹیم کے سردارے ہیں ساتھ اس ساتھ ان کے چھوٹے بھائی عامیت اللہ فارلی مانی سیتری ندیم قریشی ہیں اور دیگر رہنما ادھر میں بھی رات سے خانے وال میں ڈیرے لگا لیئے ہیں اور گلی گلی میں کچھے کچھے میں خود جانا شروع کر دیا ہے اس کی طرح اگر ہم بات کریں گے پیپلز پارلٹی کی پیپلز پارلٹی کی امید وار بھی بڑے راہ سے جرم جوشش باہر نکلے ہوئے ہیں اور پیپلز پارلٹی کی جانب سے سیجد یوسف اگر اس پیپلز پارلٹی کی خانے وال کے حلقے میں یہاں موجود ہیں ان کے بیٹے علی مکھا گلانی علی حیدر گلانی اور دیگر رہنما جو ہیں وہ خانے وال کے حلقے میں موجود ہیں میرا یہاں پر یہ کہنا بھی غلط نہ ہوتا کہ پوشتہ دن جو تحریکہ کے بعد سے خانے وال وہ تمام سیافتی رہنماوں اور سیافت کا در بن چکا ہے ٹھیک ہو گیا میہم ایزاد بہت بہت شکریہ ایک بات تو تیہ ہے فیضاد صاحب کی گفتنوں کے بعد اور جو فوٹیجز ہم نے دیکھی ہے کہ تحریکے لبلیک نے ایک الیکشن کا محول بنا دیا ہے چارج کر دیا ہے اور اتنا بڑا جلسہ وہاں پر توقع نہیں کی جا لے اگلے چند دنوں میں وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا وہ جو حمایت ہمیں نظر آ رہی ہے جلسوں بڑے جلسوں کی صورت میں کیا وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں کیا لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں کیونکہ میں سن رہا تھا تقاریر سادریجزی صاحب کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک وہ جو فارم فورٹی فائیو ہے کوئی جو بندہ ہے تحریک لبیک کا جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ اس کو لیے بغیر وہاں سے نہیں نکلے گا تو ایک بھرپور انداز میں ایک پلننگ کے ساتھ تحریک لبیک آئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اپنی سٹرگل کا وہ آغاز کر رہے ہیں ہلکا پی پی دو سو آٹھ سے اور اگر یہاں پر ماضی کی نسبت ان کے ووٹوں کی تعداد میں اگر اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ چار ہزار سے اگر وہ آٹھ دس پندرہ ہزار ووٹ تک جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک برائٹ فوچر اگر وہ سٹرگل کریں تو وہ ایک بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں